یہ ہمارا جو گارڈن ہے یہ ہمارا ٹوٹلی آرگنیک ٹروپ سے تیار کیا گیا ہے اس پر ہمارے پام کے پودے اور اس ٹائپ کے پودے ہیں جس سے کی آکسیزن بھی اس ٹائپ کے پودے ہیں دوستو میرا نام ایمین جوشی میرے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے اور یہ ہماری میرے ساتھ ہماری دھرم پتنی ہے ان کا بہت سیوگ اس پر ہے یہ بہت کم دیکھتی ہے لیکن یہ اس جو ہمارا آرگنیک فاربنگ کا جو ہمارا ٹریس گارڈنگ کا بھی چل رہا ہے اس پر بھی ان کا بہت سارا سیوگ رہتا ہے یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور ہمیں بہت سیشن کرتے رہتی ہے اور اسی کا ہمارا یہ ریزلٹ آپ کو دیارہا ہوں یہ ریزلٹ اس لیے بتا رہا ہوں میں جو اورگنیک فرٹیلائزر بناتا ہوں وہ سویم بناتا ہوں جیہاں جیہاں مریت ہو گیا جیہاں مریت ہو گیا اور ہمارا دوسرا جو فرٹیلائزر ہم بناتے ہیں وہ ہے ہمارا مسٹڈ کے گھول بناتے ہیں اور ایک انجائم بناتے ہیں اکیلے کے چھلکے سے لے کر جو گھر میں بیسٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں اورگنیک فرٹیلائزر تیار کرتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں ان کی گروتھ اسی کی گروتھ ہے یہ آپ کبھی نفسری میں جاؤ گے تو اس ٹائپ پودے کی گروتھ نہیں ملے گی آپ کو جبکہ وہ کھاد کپریوں کرتے ہیں لیکن ہمارے پلانٹ دیکھیں آپ اوپر سے دیکھیں آپ کتنا اس پر ہائٹ میں جا رکھیں ہیں یہ ٹوٹلی میرا جو ہے اپنا گائنے نے یہ ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے اپنے گھر کو ساتھ ساتھ اور ایئر پولوشن تھا اس سے دور رکھنے کے لیے میں نے یہ پلانٹ لگا رکھا ہے بعد آپ اوپر بھی دیکھیں آپ یہ یہ بھی سب گرین گرین پلانٹ میں نے لگا رکھے ہیں اپنے اس میں تو اس کا جو رکھ رکھاؤ میں بیچ بیچ میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی بار ویڈیو ڈال چکا ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کرسمنس ٹریٹ کا یہ دیکھیں آپ کتنا لمبا پلانٹ ہے جبکہ یہ پلانٹ ڈیڑھ سے دو سال کا پلانٹ ہے اور بہت گروہ دیکھیں آپ کتنا بڑے جبکہ میں بہت چھوٹا سا اس کو اس پلانٹ کو لائے تھا تو یہ میرا پور آئی اپنے میچے جو گرانڈ فلور میں اس پر میں نے ٹوٹل یہ لگا رکھا اور ٹیریس میں میں نے اپنی سب جہاں لگا رکھی ہے سب جہاں گارڈر میرا ٹیریس میں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ یہ پلانٹ میں نے ڈیڑھ سال پہلے لگایا تھا اب اس کی گروہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ سب گروہ جو ہے یہ کیر کرنے کے لیے بہت زیادہ سمیں بھی ہم کو نہیں لگتا ہے اس میں آپ جیسے سنڈے کے دن ہیں آپ تھوڑی دیرے کے لیے ان کو آپ کیر کر سکتے ہیں اور دوسرا میں جو گروہ جو ہمارے پلانٹس کے آ رہی ہے اس کا سب سے بڑی ہے پورٹنگ مکس جو ہمارا ہوتا ہے جو اس کی مٹی تیار کرنا ہے میں نے ایک ویڈیو آپ پہلے بھی ڈالا تھا اور اس کو مٹی ہم نے کیسے تیار کی جاتی ہے اس کا میں نے پہلے ویڈیو ڈال چکا ہوں اور اس کا لنک میں اس میں دوں گا اور آپ مٹی ہم کیسے بناتے ہیں اسی کی گروہ نتیجہ ہے کہ اگر آپ کا پورٹنگ مکس بڑی آ ہوگا تو آپ کا گروہ تچھ رہے گی یہی پلانٹ دیکھیں آپ یہ پلانٹ ہمارا صرف یہ تین مہنے پہلے میں نے لگایا تھا اس کا میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا آج آپ اس کی گروہ دے سکتے ہیں تین مہنے پہلے کا یہ پلانٹ ہے اور یہاں پہ پہلے میرا بڑا پلانٹ تھا وہ میں نے پیچھے شیپٹ کر دیا میں اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ اس لئے شیپٹ کرنا پڑا کہ اس کی ایک سال کا اندر ہی بہت زیادہ گروہ ہو گئی تھی گروہ کا کارنی یہ ہے اگر آپ گملوں کی مٹی بڑیا بنا دوں گے بیل فرٹیلائجر مٹی بنا دوں گے بیل فرٹیلائجر اور جیو امریت جو میں گھر میں بناتا ہوں اس کا بھی بہت بڑا ریزرٹ اس میں مل رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پوری میں نے اپنے جو گیلری ہے اس پر سب میں پلانٹ لگا رکھے ہیں آپ کو پورا گیلری میں دکھا دوں کہ ہر طرح کے پلانٹ میں نے اس میں لگا رکھے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا میں پیچھے تک آپ کو دکھاؤں گا اس پر بہت چھوٹے سفید پھول آتے ہیں بہت اچھی خوش بھی دیتا ہے اور جیسے رات کی رہنی خوش بھی ہوتی ہے اسی طرح بھی خوش بھی ہوتی ہے اور یہ بھی اسی طرح بھی بہت چڑھائے گے اس پر جائے گا یہ اسی طرح سے ہماری پلانٹ یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی گروہت میں چل رہے ہیں یہ پلانٹ میں نے گیلری میں سب کے پوری گیلری میں لگا رکھے ہیں یہ پلانٹ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو میرا کرسماس ٹری کا پلانٹ تھا وہ میرا پلانٹ میں تھا اور یہ صرف ایک سال پہلے میں نے لگا ہے اس کی دو پہلے والے پلانٹ تھے وہ میری دو سال کی گروہت تھی لگا اس پر ایک سال میں اتنی بڑی گروہت آ گیا جو وہاں سے اس کو ہٹانا پڑا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا یہ اب دیکھیں آپ کتنا پچھتے تک پہنچ رہا ہے اور گروہت دیکھیں آپ اس کی یہ ٹوٹلی گروہت کا کارہ نہیں ہے جبکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس پر کیمیکل فرٹلائزر سے ہی پودوں کی گروہت ہوتی ہے یا فصل کی گروہت ہوتی لگا ایسا نہیں ہے اگر آپ اورگرینک فرٹلائزری بڑیا بنا دیں لوگ اچھی پھٹلائزیز اس پر بنا دیں جیس اگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پودیں بہت اچھی گروہت کر سکتے ہیں اور آپ کو میں بتا ہوں ps فتنگ . آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ گیلوئی لگا رہا ہے آپ کا پود کو تک کر سکتے ہیں جوس نے گیلوئی کو پودوں سے پودوں سے پودوں سے پودوں جو لوگا رہا ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں اپنے گھر میں اگھا کے آپ اس کا کارا سوہ مورنی میں پیر سکتے میں کیا کرتا ہوں اس کی بڈ نکال کے سیدھا اُبال کے جیسے یہ گلاس ہم نے پانی ڈالنا ہے اس پر ڈال کے اس کو چھاند کے آدھا گلاس بنا لیتے تو یہ بھی اورگینی کارا جو ہوتا ہے یہ ہمارے لیے آج کل گھرگیوں کے لیے بہت بڑیا ہوتا ہے کیونکہ اس پر جو ڈینگو بغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا فائدہ بن ہوتا ہے تو آپ یہ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پودا جو میرا اس کا ہے کیا کہتے ہیں روبر پلانٹ ہے یہ پہلے بہت چھوٹے پورٹ میں تھا جس سے کہ اس کی گروت کم ہو گئی تھی تو میں نے اس کو ٹرانسپرینٹ کیا اس بڑے والے پلانٹ میں یہ بھی ڈیر سال پہلے میں نے لگا ہے تھا لیکن آج اس کی گروت دیکھیں آپ کتنی بڑیا گروت ہو رہی ہے یہ بہت اچھا گروت کر رہا ہے اب یہ گملا میں یہ جو پورٹ ہے یہ بھی چھوٹا پھل رہا ہے اس کے لیے اس کے لیے اور بڑا پورٹ کیا ہو شکتا ہے دیکھیں آپ چھت میں پہنچنے والا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹوٹل ہی ہمارے یہ ائر پولوشن کو دور کرنے کے لیے ہمارے پلانٹ لگائے گئے ہیں دوستو میں نے چھوٹی سی جانکاری آپ کو اپنے گارڈن کی دی ہے جس میں میں نے اپنے اورگرینک فارمنگ کے حساب سے گارڈن تیار کیا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس چینل کو لائک کریے سبسج کریے اور ہمیں کمنٹ کریے جس سے کہ ہم اور اچھے اچھے ویڈیو آپ کو دے سکھوں تھینکیو دوست بھنیوار